بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو ریبوٹیکس ٹوڈے بھی ڈسکس وات اس کمپیوٹر کمپیوٹر ایس این الیکٹرونک ڈیوائس دیٹر مینیپولیٹ انفورمیشن آر ڈیٹا کی کمپیوٹر کیا ہے کمپیوٹر اصل میں ایک الیکٹرونک ڈیوائس ہے جس کی اوپر ہم گیمز بھی کل سکتے اس سے ہم ای میل بھی سینڈ کر سکتے اس پہ ہم اپنے ڈاکومنٹس بھی ٹائپ کر سکتے ہیں اور اس میں ہم انٹرنیٹ بھی یوس کرتے ہیں یا اس میں ہم سپریڈشیٹ کو کریائٹ کر سکتے ہیں اپنے پریزنٹیشن بھی اس پہ بنا سکتے ہیں اور ویڈیوز کو ایڈیٹ بھی کر سکتے ہیں ہم کمپیوٹر تو ایک الیکٹرونک ڈیوائس ہے جس کی اوپر ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن اصل میں کمپیوٹر بنا کیسے ہے کمپیوٹر کہتے کس چیز کو ہے اصل میں کمپیوٹر بنا ہے فور بیسک ایلیمنٹ سے نمبر فرسٹ ایلیمنٹ اس کا ہے انپوٹ ڈیوائس سیکنڈ ہے پروسیسنگ یونٹ ترڈ ہے آوٹپوٹ ڈیوائس اور فورت ہے سٹوریج ڈیوائس کمپیوٹر کن بیسک ایلیمنٹ سے ملکے بنا ہے فور بیسک ایلیمنٹ سے فرسٹ اس کے انپوٹ ڈیوائس ہے سیکنڈ ون پروسیسنگ ترڈ ون آوٹپوٹ سٹورج ڈیوائس فور اگزامپل آپ لوگ سپوس کر لیں کہ آپ لوگ کی مدر آپ لوگ کی رئے ٹوستر کو وہ بیک کرنا چاہ رہی ہیں جب وہ بریٹ ٹوست کو ٹوستر میں ڈالیں گی تو وہ تری سٹپ اس کی اوپر اپلائے کرے گی فرسٹ ٹپ اس کے کیا ہوگا کہ وہ بریٹ ٹوست کو ٹوستر میں ڈالیں گی جب وہ ڈالیں گے اس میں تو یہ اس کا انپٹ ہو گیا سیکنڈ سٹپ میں کیا ہوگا کہ the toaster بیک the bread for some time ٹوستر کیا کرے گا اس بریٹ کو بیک کرے گا اس کو کیا کہتے ہیں processing کہتے ہیں third one کیا ہے you get the bread toast as a result تو آپ لوگوں کو bread toast as a result مل جائیں گے تو یہ کیا کہلاتا ہے output کہلاتا ہے mean first tip اس کا کیا ہو گیا کہ اس نے bread toast کو ٹوستر میں پٹ کیا input بن گیا پھر اس نے ٹوستر جو ٹوست کو بیک کر رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں procedure کو processing کہتے ہیں third step اس کا کیا ہو گیا کہ bread toast ہمارے پاس پھر جب آ جائیں گے تو یہ اس کا output ہو جائے گا it's mean یہ three step include ہوں گی same اسی طرح computer بھی ایک machine ہے جو انہی steps کو follow کرتا ہے اور ہمیں output دے دیتا ہے for example اگر آپ نے دو نمبر کو ایٹ کرنا ہے computer میں تو آپ لوگوں نے first of all three steps follow کرنے ہوں گے step number first میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوگا کہ ان دو نمبر کو آپ لوگوں نے لینا ہوگا اور اس کو command دینا ہوگا تو وہی command جو دیتے ہیں ہم اس کو اور جو لیتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں input کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اس کو input کہتے ہیں اب step number two میں computer کیا کرے گا computer add the two numbers according to your instruction computer ان دو نمبر کو آپ کے instruction کے مطابق add کرے گا اس کو کیا کہتے ہیں processing کہتے ہیں step number third کیا ہوگا the result of adding two and five is seven result آپ کو کیا مل جائے گا کہ computer نے ان دو نمبر کو add کر لیا ہے جس کا answer seven آ رہا ہے this is displayed on the screen تو یہ screen monitor پہ ہمیں display میں مل جائے گا this result is called output اس result کو کیا کہتے ہیں اس کو output کہتے ہیں for example step number first بھی آپ لوگ کو نظر آ رہے ہیں کہ two numbers ہم نے دے دیئے input دے دیئے command بھی ہم نے add دے دیئے step number two میں کیا ہے کہ processing ہے دو numbers کو add کر رہے ہیں step number three میں کیا ہے command seven output میں مل گیا ہے یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں input کی output کی اور processing کی تو یہ computer میں ہم input کیسے دیتے ہیں output کیسے لیتے ہیں processing یہ کس طرح کرتے ہیں تو ان سب کو جاننے کیلئے first of all میں آپ لوگوں کو تھوڑا بہت input کے حوالے سے بتاتی چلوں کہ computer کو input کیسے دیتے ہیں input جو ہم computer کو دیتے ہیں وہ ہم input device کی طرح دیتے ہیں اب input device کیا ہے اب input device یہاں پہ کیا ہے you enter data instructions into the computer by means up input device آپ computer کو جو instruction دیتے ہو جو data اس میں انٹر کرتے ہو وہ کس کی طرح دیتے ہو آپ لوگ input device کی through the most commonly used input device are keyboard and mouse input device ہمارے پاس کیا ہے ایک keyboard اور دوسرا mouse ہے اب keyboard کیا کام کرتا ہے یہ کیسے input device ہے a keyboard is used to give input data to a computer keyboard کیا کرتا ہے computer کو input دے دیتا ہے a mouse is used to draw pictures اور move تو کوریسر آنا computer screen mouse کیا کرتا ہے کمپیوٹر سکرین پہ کوریسر کو وہ کیا کرتا ہے move کرتا ہے ہمارے پاس کچھ اور بھی ہے input device جس طرح جوائسٹک ہے scanner ہے microphone and light pen input device کے بعد آجاتے ہیں processing unit پہ the processing unit of a computer is microprocessor اصل میں computer کا processing unit کیا ہوتا ہے وہ microprocessor ہوتا ہے it is present inside the cpo that perform all the operation of the computer یہ microprocessor cpo کے اندر پایا جاتا ہے اور cpo computers کے تمام functions کو کیا کرتا ہے perform کرتا ہے جس طرح مثال آپ لوگ لے لیں ہمارا brain ہماری full body کو control کرتا ہے اسی طرح cpo بھی computer کا brain ہی سمجھ لے یہ پوری computer کو کیا کر رہے control کر رہے اور یہ microprocessor اس کا processing unit ہے یہ computer cpo کے اندر fix ہوتے ہیں اب میں آپ لوگوں کو interval view آپ cpo کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی آپ کو interval view cpo کا دکھانا چاہتی ہوں cpo کا interval view آپ لوگ دیکھ رہے سکرین پہ power supply بھی نظر آ رہے آپ لوگ کو microprocessor بھی نظر آ رہے hard disk بھی نظر آ رہے ram ram بھی دکھائی دے رہے آپ کو motherboard بھی دکھائی دے رہا ہے آپ کو میں تھوڑا ڈیٹیل سے ان پارٹ کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں first of all zoom کر کے میں دکھا رہی ہوں آپ کو یا آپ لوگ دیکھ لیں اس کو microprocessor کہتے ہے یہ بڑا جواپ لوگ کر نظر آ رہے یہ processor ہے اور جو small نظر آ رہ اس کو microprocessor کہتے ہے یہ interval view up cpo ہے آپ لوگ اور یہ computer کا processing unit بھی ہے the processing unit of a computer is called microprocessor computer کے processing unit کو کیا کہتے ہے microprocessor کہتے ہیں اب جو next picture آپ لوگ کو دکھائی دے رہی ہیں اس کو کیا کہہ رہے اس کو power supply کہتے ہے that is also present inside the cpo یہ کیا ہے that is a power supply آسانی سے دیکھ سکتے ہو first میں جس picture دکھ رہی ہوں اس کے بعد میں ڈیٹیل سے سمجھ جاؤ فکس کرتے ہیں اس کے بعد آجائے آپ لوگ ڈیویڈی ڈرائیب پہ کہ یہ کیا ہے یہ ڈیویڈی ڈرائیب اس کو ڈیویڈی روم بھی کہتے ہیں اب یہ cpo کا انٹر ویو تا ہو آپ لوگ نے ساری چیزیں دیکھی ہوں گی اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اب اس کو پہچان بھی سکتے ہو کہ ہار ڈسک کہاں پہ ہوتا ہے پاور سپلائی کہاں پہ ہوتا ہے مایکرو پروسیسر کہاں